اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی افقہ وقولی اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباہ وارن الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث آج میں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم ڈسکشن میں ٹائم وہ سپیچ میں زیادہ لگ جاتا ہے پھر سوال جو آپ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ترین دور میں مغرب ہو جاتی ہے تو آج ایسا کرتے ہیں کہ سوال لے لیتے ہیں جو بھی جس کے ذہن میں جو بھی بات ہے ڈسکشن ہے وہ کر لیتے ہیں بس قرآن کی کچھ تین آیات ہیں میں آپ کو وہ ترتیب سے سناتا ہوں یعنی وہ ہیں تو مختلف سیکوئنس میں لیکن اس ترتیب میں آپ سنیں کہ بات سمجھ میں آجائے اس کے بعد پھر کوششن آسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نسحہ میں فرما رہا ہے آیت نمبر ایک سو سنتالس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا ان شکر تم اگر تم شکر کرنے والے ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو وآمن تم اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ خود بڑا قدردان ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ اللہ خود بڑا ہی قدردان ہے بہت علم رکھنے والا ہے اور قدردان ہے جو شکر کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کرتا ہے اللہ بہت قدردان ہے وہ جو نیک عمال ہیں جو ایمان لانا ہے اللہ کے شکر کرنے والے لوگیں ان کے جو عمال ہیں ان کو ایسے اگنور نہیں کر دیتا جیسے ناشکر انسانوں میں تو ہوتے ہیں نا اللہ اس طرح کا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہا ہے سورة العراف آیت نمبر چھانوے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُونَ اگر بستیوں والے ایمان لانے والے ہوتے وَاتَّقَوُ اور اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے کانشس آف اللہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ تو اللہ نے ان کو عذاب کیا دینا تھا اللہ کیا کرتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اللہ ضرور بِزرور لازمًا کھول دیتا ان کے اوپر بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ آسمانوں کی برکتیں صرف آسمانوں کی نہیں وَالْعَرْضِ اور زمین کی بھی وَلَاكِنْ قَذَبُ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بستیوں والے کیا کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ لہٰذا ہم ہمیں ان کو پکڑنا پڑتا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر اور وہ آیت آج کے سلیبس میں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ریمائنڈر کی طور پر سن لیں وَمَا صَوَبَكُمْ مِمْ مُصِبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ عَدِيْكُمْ وَيَا فُوَنْ قَسِيرُ اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا ہے تو وہ جو بھی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں انسانوں کے پر پڑی ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے عمال کے وجہ سے ہوتی ہیں وَيَا فُوَنْ قَسِيرُ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری معاف کر چکا ہوتا ہے حتیٰ کے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ زہر الفساد فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ خُشکی اور تری میں آفت ہی آفت فساد ہی فساد مصیبت ہی مصیبت آ چکی ہے بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ زمین میں اور خشکی میں تری میں ہر جگہ فساد جوایا ہے لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا ان کے کچھ عملوں پہ ابھی ہم نے انسانوں کو پکڑا ہے اس لیے یہ اس قدر عذاب خشکی تری ہر جگہ پھیل گیا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ابھی بھی چانس ہے کہ شاید کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تین آیات میں نے آپ کو ترتیب وار سنائی ہے مَا يَفَعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم لوگوں کو عذاب دے جبکہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تو بہت قدردان ہے اللہ کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات اگر بسیوں والے ایمان لانے والے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے لیکن جو بھی مسئلے ان کو ہیں وہ ہم نے ان کے بعض کرتوتوں پر پکڑ لیا ہے اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تیسری آیت خوشکی اور تری میں انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے کہیں پہ مہنگائی ہے کہیں پہ قتل و غارت ہے کہیں پہ چوری ڈاکہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ گھروں کے اندر اندر جا کے ہمارے ہی ملکوں کے ادارے ہمارے ہی محافظ جا کر کئی دروازے توڑیں کئی بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی کو جیل میں ڈال رہے ہیں جیل میں ڈال کے کسی کے اندر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی کو جیل سے باہر ظلم کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑا ہے کہیں پہ پرپرٹی پہ جھگڑا ہے تو کہیں پہ پانی پہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور کہیں پہ بارڈر غیر محفوظ ہیں اور کہیں پہ آسمان سے آگ برس رہی ہے فلسطین ہو یمن ہو دوسری جگہیں ہو ہماری میمری بہت شارٹ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا چلیں خشکی میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے فساد تری میں نہیں نظر آتا تو تری میں بھی آپ دیکھ لیں بھی فساد پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا یہ جو مزائل حملے اور تھریٹس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہر جگہ فساد ہے انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہوتا ہے صرف ایک بات چوتی ہے وہ حق ہوتی ہے باقی سب باطل ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مبوس ہوئے تو حارون علیہ السلام ان کی تائید میں نبی تھے ان سے اختلاف میں نبی نہیں تھے ان کی تائید میں ان کی نسرت میں نبی تھے حق ایک ہی تھا لیکن اس کو بیان کرنے والے دو تھے وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنْ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاهَ الْمُرْسَلُونَ ایک اور بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہاں پر دو اللہ تعالیٰ نے حق بیان کرنے والے کیے فَعَزَزْنَاهُمْ بِسَالِسِ ان پھر تیسرا بھی بھیج دیا پھر اس کے بعد چوتھا بھی آیا بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا لیکن ایک ہی حق کی تائید میں حق ایک ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ سب باطل ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے فرما دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول سے اختلاف کرنے والے باطل ہوئے بنی اسرائیل انی فَضَلْتُقُمَ الْعَلَمِينَ تھے اس سے پہلے تک لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ اختلاف کرنے پر اہلِ باطل قرار پہ تو حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس حق کو غالب کر کے رہتا ہے اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فَأَيَدْ مُغُو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھرکس بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے باطل کا اللہ تعالیٰ تو ابھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز پہنچ رہے ہیں آپ سب تک بھی اور آپ سب یہاں بیٹھتے ہیں آپ کے توسط سے ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت کر رہا ہے بار بار ثابت کر رہا ہے اٹھائی ستمبر جو گیارہ ربیو الول بنتا تھا میں بار بار ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں بارہ ربیو الول کو آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنے عذاب کی نشانی دکھائی پھر اس کے بعد چھ سات اکتوبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراں بعد فلسطین میں عذاب شروع کر دیا آسمان سے آگ برسنے لگی یہ ہمارے لئے کافی ہونا چاہیے تھے چھوٹی بات نہیں تھی کسی کی انگلی بھی کٹ جائے تو بہت بڑی تکلیف ہے اور اس کو پہلے سے پتا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو کہا تھا نا کہ تجھے میں قتل کروں گا اور اس کو خراش آگئی تھی تو وہ اسی تکلیف سے مرا کیونکہ اس کو پتا تھا ایمان نہیں لاتا تھا لیکن پتا تھا محمد الرسول اللہ جو بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے وہ اسی خراش سے مرا بڑا ترپتا تھا اور اس کو ابو جہل غالباً غیرت دلاتا رہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں تو اتنی سے خراش آئی ہے تم اس سے اتنا ترپ رہے ہو اس نے کہا محمد الرسول اللہ محمد نے مجھے کہا تھا رسول اللہ تو وہ نہیں مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ اسی خراش اور اسی تکلیف سے مرا تو یہ ہمارے لئے کافی ہونا چاہیے تھا لیکن اب بھی آپ دیکھ لیں جس قدر جنوری قریب آ رہا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تو یہ ہمارے لئے بات کافی ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی بھی نہیں ہے سننے والا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کاسم بھائی کا جو پانچوان جلسہ ہے وہ تو ایسے ہوگا کہ لوگ ڈر جن کے اندر تھوڑی سی کنفیویاں نے کم از کم وہ تو آئیں گے بلکل ایسی تھوڑا سا بس ہوا فرق پڑا لیکن بہت تھوڑا سا اور آج صبح میں سوچ رہا تھا وہ جب فجر میں اتنی زور کا جھٹکہ لگا ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں ٹرینڈز بننے لگ جائیں گے ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ آنا لگ جائے گا کہ یہ جو امام مہدی کی بات ہم نے نہیں مانی تو اللہ تعالی ہمیں بار بار جنجوڑا ہے صرف پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو میں نے کاؤنٹ کیا ہے تین جھٹکے اللہ تعالی ٹھیک تھاک قسم کے دے چکا ہے وہ باقی لوگ بتا رہے ہیں کچھ اور بھی شاید فیل کی ہیں لوگوں نے زیادہ بھی لیکن تین جھٹکے ٹھیک تھاک قسم کے اللہ تعالی دے چکا ہے جنوری میں یہ بات نوٹ کر لیں اللہ تعالی کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اور وہ بہت بڑا عذاب ہوگا کہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہوگا لیکن یہ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہمان میں لے لے اور ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس امان میں رکھ لے جہاں پہ تیری رحمت نازل ہوگی اور بار بار یہ کوششن آتا ہے کہ جنوری آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہیں بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ 2024 ہے یا 25 ہے لیکن جسچر سے 24 ہی میں کہتا ہوں ورڈ میں میں نے نہیں کہا کہ 24 ہے لیکن جسچر سے ہی لگتا ہے کہ یہی ہے تو جتنی بات اللہ تعالی بتاتے ہیں ہم بھی اتنی بیان کرتے ہیں تو لیکن جسچر ایسے ہی تھا کہ بس اسی جنوری میں آئے گا تو اب یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالی نے مزید اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی ہے جس سے اور کنفرم ہو رہا ہے کہ جنوری یہی والا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ جتنا بڑا عذاب ہوگا یہ پھر بھی اس بڑے عذاب سے چھوٹا ہی ہوگا جو آخرت میں پیش آئے گا وہ دجال کے زمانے میں آنے والے عذاب دجال کی صورت میں آنے والے عذاب سے پھر بھی یہ چھوٹا ہی ہوگا غزوہ ہند میں جو پوری دنیا میں انسان کتنے ہوں گے ایک عرب کے لگ بگ انسان اس میں مارے جائیں گے کچھ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوں گے کچھ کفار مارے جائیں گے یہ پھر بھی اس سے چھوٹا ہی ہوگا لال لہم یرجون لیکن پھر بھی بہت بڑا ہوگا کہ شاید کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور یہ اہل پاکستان یاد رکھیں کہ فرنٹ لائن پہ اس وقت آپ لوگ ہیں آٹھ عرب انسان لگ بگ دنیا میں اس وقت ہیں اور حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے عرب خرب ہوئے ہوں گے ہمیں کاؤنٹنگ ہی نہیں پتا ان سب کی فرنٹ لائن اس وقت آپ لوگ ہیں کہ امانت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دی زمین کو دی پہاڑوں کو دی کسی نے بھی یہ امانت نہیں اٹھائی جب جنات معذول ہو گئے تھے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پھر پیش کی آخر کار انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اسائین کر دیا انہو کانا ظلوم انجہولہ بڑا ہی ظالم بڑا ہی جاہل ہے اس سے سنبھالی نہیں جانی اب اللہ تعالیٰ زبردستی سیدھا کر کے کروا کے اہل پاکستان سے یہ امانت اٹھوا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھوا کے چھوڑنی ہے نہیں مانو گے تو وہ سیدھا کر کے رکھے گا وہ منوا کے چھوڑے گا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انسانوں نے نافرمانی کی حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں حضرت عدریس علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت نو علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام تمام تر انبیاء کے دور میں انسان بار بار نافرمانی کی روش اختیار کرتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے زبردست تھی ایک دفعہ امام المہدی کے ہاتھوں پوری دنیا کے اوپر ہر کچھے اور پکے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین داخل کرنا ہے اب زبردستی کروا کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان سے کروا کے چھوڑنا ہے اور سب سے پہلے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کوئی عوضہ کوئی چیز دیوی ہوتی ہے عوام کے لیے تو وہ دعوت ہوتی ہوتی ہے لیکن خواست کے لیے وہ ہوتی ہے ابو جہل نے جب نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرد بنا دیا ابو لہب مکہ کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے طبت یدہ بھی لہب کر دیا نشان عبرد بنا دیا اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری آج سے چند سال پہلے نواز شریف پر تھی اس کے بعد عمران خان کے اوپر تھی اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری فوج کے اوپر ہے جنرل آسن منیر کے اوپر ہے نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو خوب منوانا آتا ہے کرنا پڑے گا تمہیں کرنا پڑے گا تمہیں پاکستان میں بھی خلافت لانی پڑے گی اور پوری دنیا میں بھی خلافت یہیں سے امام المادی کی قیادت میں نکلے گی تم چاہے زور زبردستی مرور ترور کے نواز شریف کو اس وزیراعظم کی کرسی پر ٹھونسنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں ٹھونسنے دینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی وہاں وہاں سے ازمائشیں اور عذاب بھیجنے ہے کہ سیدھے ہو کے رہا جاؤ گی پاکستان کو وہ کچھ نہیں ہونے دے گا ریاست کو وہ کچھ نہیں ہونے دے گا غزوہ ہند میں بھی نقصان پہنچا تو دس فیصد سے اوپر نہیں پہنچنا اس ریاست کو لیکن مار اتنی پڑنی ہے کہ لگ پتا جائے اور کب سے کہہ رہے ہیں کب سے کہہ رہے ہیں کب سے کہہ رہے ہیں اب وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے یہ جنوری آگیا آپ دیکھ لیں پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک تین دفعہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز دے چکا ہے تین شدید جھٹکے دے چکا ہے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ابھی دیکھ لو ایک ہفتہ اور رہ گیا ہے اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے افواج کے اوپر ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہے کہ اگر آپ یہ جھوٹے جو سیاست دان ہیں جھوٹے لیڈر ہیں یہ جو مذہبی پیشواہ بنائے ہوئے ہیں ان کو سجدے کرنا ان کو پوجہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو عذاب میں سب شریک ہوں گے اب وقت سب کا ختم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مزید مولت نہیں دیا آپ سب نے سنیا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید مولت دیتے ہیں پھر آکے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید مولت نہیں دی مولت ختم ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے اور وہ جو بات تھی کہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر فرض کیا ہے کہ امام مہدی کو پہچانے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں امام مہدی کا معاملہ یہی ہے کہ وہ یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے یہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ روایات سے ثابت ہے لہذا امت کی ذمہ داری تھی ان کو پہچاننا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ذریعے یہ حق دنیا تک پہنچا دیا ہے کہ جو نہیں پہچان رہے اور جو نہیں مان رہے ان کے اوپر عذاب آنا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا کیوں اس لیے کہ وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہیں امام مہدی ہونے کے وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آکے میرے آت پر بیعت کرو ورنہ عذاب آئے گا تو لہذا ابھی پچھلے جلسے میں ان سے کوئسٹن جب ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی خواب نہیں آیا کہ جنوری میں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا تو ان کو آتا بھی کیوں اگر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو امام مہدی پہچان کے ان کو زبردستی مسنت پر بٹھائیں اگر وہ کہیں کہ عذاب آئے گا تو کس بات پر آئے گا کہ مجھے امام مہدی نہیں مانا تو وہ تو نہیں یہ دعویٰ کر سکتے کہ وہ امام مہدی ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے نہیں کیا لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم عام لوگوں سے یہ بات کہلوانی تھی اور پہنچوانی تھی لہذا یہ نہیں ہے لے خاموشی ہے ان کو کوئی اس بارے میں ڈریم نہیں آیا کہ کب عذاب آئے گا لیکن بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہلوا بھی دی اور دکھا بھی دی پچھلے کچھ واقعات سے پروف بھی کر دی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عیسانے والی آفت اور عذاب سے محفوظ فرمائے اور اہل حق میں شامل فرمائے اور حق پہ ثابت قدم فرمائے کیلنڈ آفت صاحب ٹھیک ہے والیکم السلام آج ہم نے کہا ذرا کوئسن آنسر زیادہ کرتے ہیں پھر بھی یار بات میں کاری دیتا ہوں لمبی سی لیکن چھوٹ کی آج